بڑی بات ہے تو مانگا ہے راتوں کو جاگ کر گلشنِ اسمتِ زہرہ میں کھلے گا پاس مانگنے والا علی ہو تو ملے گا پاس بڑیеня secrets بڑی Upper ماتولا اب دیکھیں پہ بھیcho کیایت برٹی کردے والا علیبchen اعتربہ پہلے ہوا ہم نے ہراپسی کیایت یہ سب چیزیں ماتا مقفورہ اور یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں یہ سب دگرییاں ہیں جب انسان اگر مر گیا عشق اہلِ بیت میں تو کیا کہا گیا ماتا اللہ حبہ اہلِ محمد ماتا تائبہ توبہ کر لیا مگر کوئی ضروری ہے کہ قبول بھی ہوئی ہو پھر رسول کہتے ہیں ماتا اللہ حبہ اہلِ محمد ماتا مقفورہ اچھا صاحب ٹھیک ہے توبہ قبول ہو گئی اسے ملا کیا جنت میں مقام کیا ملا تک کہا ماتا اللہ حبہ اہلِ محمد ماتا سریدہ ایسے ہی ادھر بھی ہے ایسے ہی اسی سلسلے میں جو ٹکڑے ہیں کہ جو بغیر وسیعت کی یہ مر گیا وہ جاگلیت کی مر گیا وسیعت اتنی بڑی چیز ہے بہت ضروری اتنی بڑی ضروری چیز ہے کہ بچوں سے وسیعت کرتے رہیں بیٹے ایسے کرو ایسے نہ کرو یہ تربیت ہے یہ انسان بنانے کا یہ پران کہہ رہا ہے یہ رسول کہہ رہا ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ جو پورا منشور ہے اتنے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں وَتَوَا سَوْ بِلْحَبْ وہ لوگ کھاٹے میں نہیں ہیں جو وسیعت کرتے رہتے ہیں آپ سمجھے آپ جو اچھا زائر سی بات ہیں جو کھاٹے میں ہیں وہ کہاں ہیں جو فائدے میں ہیں وہ کہاں ہیں جو فائدے میں ہیں وہ جنت میں ہیں جو کھاٹے میں ہیں وہ جانب ہیں سیدھی سیبات اب دیکھیں جو وسیعت کرتے ہیں حق کی وسیعت کرتے ہیں حق کی وسیعت کرتے ہیں اب کیا کہا کہ صاحب اپنے والدین کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو نرمی کرو نیکی کرو یہی تو کہا ہے اور جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں یہ رسول کی حدیث ہے جس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پاسکتا نہیں سنگ سکتا جس کی ماں ناراض ہے جس کا باپ ناراض ہے وہ لاکھ اپنے کو مطبی کہے لاکھ اپنے کو مولائی کہے لاکھ اپنے کو پروپیسر کہے ڈاکٹر کہے ہنڈمیر کہے یہ کہے وہ کہے مگر ماں اور باپ اگر راضی نہیں ہیں اگر خوش نہیں ہیں تو جنت کی خوشبو نہیں سنگ سکتا یہ ہے رسول کی حدیث مگر حدیث کو عادی کیوں پڑھتے ہو بھر جا سوری پڑھا کرو وہیں رسول نے یہ بھی کہا یا علیمائے اور تم بیس امت کے باپ ہیں تمہیں بھی باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا نہیں سنگ سکتا اب بتائیے اب جو وہ یہ باپ اگر یہ ناراض ہو جائے تو بیٹا جنت کی خوشبو نہیں سنگ سکتا اور وہ باپ جو خود قسیم النعرے والجنہ بڑا جملہ ہو گیا تھا مگر یہی موبائل کا نقصان ہوتا ہے خیر یہ جملہ بھیج دیئے جملہ یہ آگیا ہے جس کا پالہ بھی امت کا باپ ہوتا ہے اس میں دوڑ کر رہا ہوں کہ اس پر شیر لکھوں گا آپ دیکھیں امت کا باپ ہوتا ہے وہ ابو طالب کیا بڑا اسی کہتے ہیں جملے کو گرفت کر لینا بڑا جملہ ہو گیا یہ کہ وہ ابو طالب جس کی گود کا پالہ امت کا باپ ہو اس کا باپ کیا ہوگا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد شاعری یہی سکتے ہیں نصرے کی شاعری کر پاتے ہیں وقت کھا رہے گیا ہے تو نصرے میں شاعری کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کا پالہ ہوا امت کا باپ ہوتا ہے یا ایک بلکل واضح یہ حدیث ہے کسی کوئی کنٹا برسی نہیں ہے یا ولی تم اور ہم دونوں اس امت کے لیے باپ ہیں اچھا صرف باپ ہی کی باپ نہیں ماں کا بھی یہی اترام ہے میں آپ کو بتا ہوں اگر ماں آراز ہے ایک شخص ہے اب دیکھئے جی وہ غریب مرتا ہے ایک شخص ہے وہ بسوری سے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت عاجز ہوں اچھا کبھی کبھی جب انسان خلسٹریشن میں اسٹریس میں ہوتا ہے تو اسے دین سمجھ میں آتا ہے اگر اس سے پہلے سمجھ میں آ جائے تو اسٹریس آئی کیوں وہ کوئی پروبلمز میں تھا اپنے مہلے میں پڑوس میں وہ گھر میں وہ نبی کریم کے پاس جا کے ہاتھوں پہ جوڑ کے کہتا ہے یا نبی کریم مجھے کلمہ پڑھ یہ کہا کہو لا لا الا لا 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 اس کی زبان جیسے ایڈ گئی سب مالکہ وہ کہیں نہیں پا رہا ہے آپ دیکھئے خود نبی بار بار کہہ رہے ہیں نہیں کہہ پا رہا ہے رسول اللہ حکم دیا کہ تمہاری ماں کہاں تاکہ وہ گھر پہ ہے لا سکتے ہو جب تک ماں نہیں آئے گی تم کلمہ پر نہیں سکتے یہی طریقے لیوں میں ہماری تبلیغ میں یہی ہے اور یہی فرشادہ پر سب ہو جاتا ہے اور یہی سے پزائل بھی ہو جاتا ہے کہا نہیں تمہا لانا ہوگا نہیں آئی گی خود ہمارے نبی اس کے پاس اور کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے کہاں میرا بیٹا ہے کہاں اب اس سے کچھ ہیں کہاں نہیں ہی ہم اسے ناراض ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آ رہا میں کہہ رہا ہوں آپ اسے ماف کرتی ہے اس کے خطہ کو ماف کرتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو بخش نہیں فوراں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب جملہ کہوں ماں راضی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں نکل سکتا جملہ اٹھا لیئے اور اگر ماں باقردار نہیں ہے تو علیہ الولی اللہ ہم سے نہیں نکتا ہے حلوکی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم یہاں لے تم اور محمد میں ہم دونوں امت کے باپ ہیں اگر ہم راضی نہیں ہیں اگر محمد راضی نہیں ہیں اگر علی راضی نہیں ہیں تو کوئی جنت کے قریب نہیں پہنچ سکتا انسان راضی کس سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے نا بھائی میں دو چار روز سے مسلسل آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ دل راضی تو ہاتھ راضی دل خوش تو آنکھیں خوش بھائی دل خوش تو آنکھیں مسکرائیں گے ہوت مسکرائیں گے اور اگر دل ناراض تو آپ سے ظاہر ہو جائے گا چہرے سے ظاہر ہو جائے گا بھائی کون راضی ہے کون ناراضہ ہے چہرے ہی تو متا چلتا ہے بھائی آپ کمی دیکھیں آپ اپنے ملکوں میں جا یہاں کا تو مجھے نہیں پتا ہم لوگ کو جب کسی افسر سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کو سکرائٹر سے پوچھتے ہیں اب یہ تو پڑے لکھے ہو والے پڑے لکھے ہو والے ہم تو سادے سودے آدمی ہیں وہ اسی صاحب سے بات کرتے ہیں ہم تو بلکل کام انمینے سے بھی ہو گئے اسی صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم سکرائٹر سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کا موٹ کیسا ہے آپ چہرہ دیکھ دیں اگر چہرہ مسکراتا ہوئے تو آجائیے صاحب کام ہو جائے گا اور اگر چہرے پہ سختی ہے صاحب آج نہ آئیے کام ہوگا نہیں آپ سمجھے کہ اگر چہرہ راضی ہو گیا تو صاحب راضی ہے اب اللہ راضی آیا نہیں چہرہ دے تو اللہ مجھے اللہ ہے علی اب علی راضی تو اللہ راضی آپ رضی اللہ کہتے رہیے سلام آجائے محمد والے تو چہرہ جو ہے مگر چہرے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اگر دل پہ صدمہ ہے دل پہ اسکرس ہے دل پہ بوجھ ہے دل کشش میں ہے پرابلم میں ہے تب چہرے پہ ہسی آ ہی نہیں سکتی اب دیکھیں رسول اللہ کی ایک حدیث یہ بھی ہے فاطمہ تو وزت و منی فاطمہ میرا ٹپڑا ہے اب لوگ اسی میں کہتے ہیں دل کا ٹپڑا نہیں فاطمہ رسالت کا ٹپڑا ہے فاطمہ عصمت کا ٹپڑا ہے فاطمہ نور کا ٹپڑا ہے فاطمہ رحمت کا ٹپڑا ہے یہ ساری باتیں مگر رسول اللہ نے دوسرا جملہ کہا فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل آئے اب زہرہ کو راضی کرو تب رسول راضی ہوں گے مطول کے بعد رسول رسول کے بعد ہدا سلامات میرے بھائی نے دیکھیں پی بی کا ذکر جب تک نہ ہو تب تک لگتا ہی نہیں کیا زہداری ہوئی ہے اور ظاہر سے باتیں میری اور مائیں اور مائنیں ہیں میں کافی دیر سے افتبو کر رہا ہوں اس لئے ایک شعر پڑنے کا جی چاہتا ہے اے جبینِ مصطفیٰ تو ہی بتا اے جبینِ مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلح ہے فاطمہ کتنے سجدوں کا صلح ہے فاطمہ اور اس زہرہ کی عرضو کا نام عباس ہے عباس چاندوں کے گھرانے کا چاند ہے دیکھیں پرانے کریم میں جن قسموں کے مزاج کی بات کر رہا ہوں وَالْعَاسْرِ وَالْفَاجْرِ وَلَيْعَلِي نَشَادْ وَالصُبْ وَالشَّامْسِ وَالْمَنَاجْ وَالْقَمَارِ اور قرآن کی قسموں کا مزاج دیکھیں وَالشَّامْسِ وَالْقَمَرِ اور قسموں کے قسم ٹھیں وَالشَّامْبَرِ رسول کو بھی خصم پڑھا کیوں لوگوں نے میں آپ کیا کروں لکنو کا انداز ہے ہم لوگوں کا کہ ساپس ہو گیا ہم بھی اب اس کے بعد میلاد کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں سب جگہ ہمارا کسی سے کوئی کٹا برسی نہیں ہے ہم صرف اپنے 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 پیش کرتے ہیں بکشا پیش بلیا پولا پھیکتے تھے پولا پھیکتے تھے پولا پھیکتے تھے اور یہ بھائی پولا سمجھ میں آ رہا ہے بہر بہر وہی پولا پھیکتے تھے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور ایک دن نہیں آئی اور یہ وہاں پیش کرتے ہیں لیکن ایک دن نہیں آئی تو حضور نے پوچھا اس نے فورا کہا کہ صاحب اب نکولہ نہیں چیتنے گی آپ میرے عیادت کو آتے ہیں ارے اسی حضور نے ممبر بنا کے علی کو ایسے اٹھایا جیسے ایک تاجدار تاج کو اٹھا تھا ایک تاجدار تاج اپنے سر سے اٹھا ہے اور شان دیکھئے آپ تو کبھی کبھی وہ منظر بھی پیش کیجئے کہ وزور کے ساتھ جو عظمتوں کی چیزیں ہیں جو فضلتوں کی چیزیں ہیں اور فاتح خیضر کو دو ہاتھوں سے اٹھا لینا یہ رسول کا کوئی کم مجزہ ہے کم شتیار کی بات ہے تو وہ شم سے یہ وزور آہا ایسا لگ رہا ہے کہ سورج اپنے آرام کی منزل میں جا رہا ہے چانس ابر رہا ہے آپ دیکھئے ایسے کلمہ شہادت رسالت کی مجھے مگر جو ولایت ہے وہ وزیر کی طرح سے بلند ہے کتنے قدابر وزیر احمد کے منظر ہوئے ہیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اوپر ہوئے ہیں ہمیشہ سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے ستارے نہیں ہوتا اور جس گھرانے میں اس میں ایک دو چاند نہیں ہیں عبدالمکتلیب مکہ کے چاند ہے حاسم سخاوت کے چاند ہے علی بلایت کے چاند ہے محمد رسالت کے چاند ہے حسن خلق کے چاند ہے رضا مرضی الہی کے چاند ہے تقی زہد کے چاند ہے نقی پاکیزگی کے چاند ہے عسکری خیبت کے چاند ہے آخری غیبت کا چاند ہے اور آگے بڑھوں حسن خلق کے چاند ہے تبصم کا چاند ہے حیر و حمد حوصلے کے چاند ہے علی اکبر لہجہ اعزان کا چاند ہے تاسم خشبوں کا چاند ہے ان چادوں کے جس کو دیکھئے وہ چاند ہے ان چادوں کے کھرانے کا چونکہ یہ سب الگ الگ صفات ہیں سب کے الگ الگ صفات ہیں تو الگ الگ پہچانا گیا عباس میں یہ سارے صفات ایک جگہ ہے تو ان کو کہا گیا حالا خامر و بنو حاشر اب الفضل العباس بنو حاشر کا چاند ہے بنو حاشر کا چاند ہے بس مگر عباس کی دو تمنایں پوری نہ ہو جی چار آت ہیں کہ کچھ دیر فضائل پڑوں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اجازت نہ دی دو تمنایں عباس کی پوری نہ ہو سکی ایک تو تلوار چلانے کی تمناں اور دوسرے خینے میں پانی پہنچا گیا اور یاد رکھئے کہ آج کا پرسہ بڑا عجیب ہے اچھا میری ماں اور بہنیں میں کم مخادر پہ پاتا ہوں اس لئے کے اوپس سے پردہ ہوتی ہیں لیکن آج کی تعریف میں دو چیزیں خاص طریقے سے ایک تو یہ کہ مردوں کے لئے ایک بات کر دوں کہ یہاں کے بعد بھی لوگ اپنے گھروں پر حاضریاں دیتے ہیں پھر آپ کو سکتا ہے کوئی سوچیں کہ حضرت علی اکدر کی کیوں نہیں ہوتی مگر حاضری معلوم ہے چونکہ یہ چلی حضرت عم سلمہ سے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر تیار کے ہاں کچھ وہ باقلے کی کھلیاں اور وہ ایک پروفی پہ کھڑا روان لگا کے یہ جو حاضری جو پیش کی تھی حضرت جعفر کے ہاں پیش کی تھی تو حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کی شہادتیں حضرت عباس سے ملتی ہیں شانوں کا خلم ہونا تیروں کو کھانا اس لئے حضرت عباس کے لئے جا حاضری مخصوص ہے اور اب میری ماں اور بہنوں آج چار بیویوں کو خصوصی طور پر پر پرسا دینا ہے سب سے پہلا پرسا شہزادیہ کونائن کو اس مطلب برا کو حضرت بطولی کو کہ محسن کی کمی کو عباس نے پورا کیا ہے کہ کوئی بیٹا ہوتا جو بسائن کے ساتھ کربلا میں کام ہوتا آتا اور محسن شہید ہو گئے اس لئے پالنے والے مجھے عباس جیسا بیٹا ہے یہ جو بیٹا آیا اور اس کے بعد میں حضرت عم البنین کو حضرت عم البنین کے بطن سے عباس آئے ہیں عباس دو ماہوں کا ایک بیٹا ہے زہرہ کا بھی بیٹا ہے عم البنین کا بھی بیٹا ہے اور اس کے بعد معلوم ہے کس کو پرسا دینا ہے سالی زہرہ حضرت زہرہ میں پورا قسم خدا کی زینب کی چادر کا نام ردا نہیں ہے زینب کی چادر کا نام عباس ہے عباس کے شانے ہی زینب کے چاہتا ہے زینب کو قرصہ دینا ہے اور ایک قرصہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو امادہ کر لی تھی ایک قرصہ معلوم ہے کس کو وہ سوڑھے چار برس کی زہرہ جو قید خانے شام میں آج بھی پیاسی ہے آج بھی تناہ ہے آج بھی آج عباس کے ماتم کرنے کا دین ہے سکینہ کو نہ بھول جائیے گا سکینہ کو نہ بھول جائیے گا قسم خدا کی قید خانے شام میں سکینہ آج کتنی تناہ ہے سکینہ اپنے باوہ کی شہادت سے پہلے بھی کربلا میں بھی تناہ شام میں بھی تناہ بہرال عباس دو تمنائے تھی ایک تو تلوار چلاؤں دوسرے خیمے تک پانی پہنچاؤں اسی لیے جناب زہرہ بھی بار بار عباس کو اپنا بیٹا ہے اللہ مہدی مازن درانی نے مقتل لکھے سرکار بیٹھے ہیں بماری صاحب چار جندوں میں مقتل ہے ان کا بڑا محترم بڑا محتور مقتل ہے جب وہ مقتل لکھے اس ایک مقتل کی خوبی یہ ہے اس رائٹر کی جو مقتل لکھا ہوں نے مقتلوں کی کم سے کم ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ جن علماء نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ان روایتوں کو جمع کیا ہے تو مہدی مازن درانی نے جو مقتل لکھا ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ چاروں والوں لکھنے کے لیے وہ خود کربلا چلے گئے تھے وہیں پہ ایک سرائے میں ایک گھر لے لیا تھا کمرہ لے لیا تھا وہیں روز رات کو جمعہ حسین کے حرم میں جا کے زیارت کرتے تھے اور اس کے بعد مولا سے بھی مانگتے تھے اور کتابیں جمع کرتے تھے روایتیں جمع کرتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے اور مقتل جمع کر دیا ہوں نے چار والیوں میں مگر جب کافی عرصہ ہو گیا ایک سال کا پیریڈ گزر گیا تو ایک دن جب حرم میں وہ لیٹے اور سوئے تو دیکھا کہ ایک بی بی سر سے خیر پر چہدر میں لیٹی ہوئی آئی اور فریاد کر رہی ہے وہ کہتے ہیں میری معذر کرانی تم یہاں کیوں آئے ہو تو وہ کہتے ہیں میں زہرہ کے لال کا مقتل جمع کرنے کے لیے اسے کلیکٹ کر لے کے لیے آیا ہوں تو کہاں تم میرے لال کی زیارت تو نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں روز رات کو بی بی ہاتھ چڑھ کے اسی خواب کے عالم میں اپنا ماما سر سے پھیک کے وہ کہتے ہیں بی بی کیا میری زیارت قبول نہیں ہوئی کہاں کیوں کہاں میں روز حرم امام حسین میں ہی نماز پڑھتا ہوں وہی مغربان پڑھتا ہوں اور کافی دیر کے بعد تحجب پڑھ کے نماز شب پڑھ کے کبھی کبھی پوری رات رہ جاتا ہوں پھر آتا ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کے حرم میں نہیں جاتے ہیں کہاں رکھی نہیں حسین تو فرزندِ رسول ہے میرا یا عرب الفضلِ عباس ہے آج سے پہلے عباس کے حرم میں جایا کرو پھر حسین کے حرم میں جانا عرب الفضل اب دیکھیں جی وہ غریب مرلہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت ڈیٹیل سے آپ کے سامنے شہزازے کی اس شہادت کو پیش کروں نہ اتنی طاقت ہے نہ اتنی گنجائش ہے مگر اب میں میری معزندرانی کے مقتل سے ہی ایک روایت پڑھتا ہوں یاد آگیا وہ مقتل تو میں پیش کرتا ہوں اور وہ مقتل کی جو روایت ہے مجھ سے پہلے کہیں جملا یہ ہے کہ عام طریقے سے میں کسی ذاکر کو کچھ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ مجھ سے زیادہ سبتہ بھی نہیں مگر دل کہتا ہے جو دل کہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کے ذاکرین کہتے ہیں کہ امام حسین نے جب حضرتِ عباس کے شامل کو اٹھایا اور وہاں بیٹھے اور گفتگو کرنے لگے تو غازی عباس نے ان سے کہا کہ مولا مولا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں کو جوڑ کے دیکھیں میری عادت ہے نا کہ ہر انسان کی ہاتھ جوڑ کے مولا کوئی بزارش کرنی ہو لیکن میں تو غلط کہ گیا اس لئے کہ عباس کے ہاتھ تھے ہی کہا جوا اور انہوں نے کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ پہنچا لیا خیمے میں نہ لے جائے گا اور ہم لوگ محبتاں کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں لیکن یاد رکھئے گا شرمندگی اور عباس تو بالکل اپوزٹ لفظ ہیں اس لئے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں وعدے میں کمی ہو شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کے عیفہ میں کمی ہو وفا میں کمی ہو چھٹے امام کی بنائی ہوئی ذارت ہے لکھی ہوئی وہ ان کے آن نصب ہے اے عباس تم نے جہاد کا حق ادا کر دیا اے عباس تم نے صبر کا حق ادا کر دیا تو شرمندگی کی کون سی بات ہے مگر کیوں کہا کہ میرا لاشہ خیمے میں نہ لے جائیے گا اب بتاؤں عجیب و غریب مرالہ ہے چونکہ اب بعض جانتے تھے حال کے آئینے میں مصطبل کا منظر دیکھ رہے تھے کہ اگر میرا غریب آقا میرے لاشے کو خیمے میں اٹھا کے لے کے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ منظر آئے گا کہ سب اپنے اپنے لاشے اٹھا کے لے جائیں گے سب اپنے اپنے کشتے اٹھا کے لے جائیں گے مگر زہرہ کے لال کو کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر زہرہ کے لال کا لاشہ پاوال ہو رہا ہوگا کم میری ماں ملبلین میرا شانہ پکڑ کے پوچھیں گی اب باس تیری بہرش تو کیا ہو گیا تو سیر نے تیرا لاشہ اٹھایا تو سیر کا لاشہ اٹھانے والا کوئی نہیں اس لیے میرا لاشہ نہ اٹھائیے گا فرما بیاندہ ابی تھوڑی دیر میں میں ذرا تثیل سے مسائح پھر دوں تھوڑے دیر میں عالم کی زہرت آپ کریں گے شاید اس لیے آپ یہ دیکھئے حضرت علی اکبر کا تابوت برامن ہوتا ہے ہمارے ہاں حضرتع خاسن کا تابوت پرامن ہوتا ہے لیکن حضرتل یہ께서 کا ہمارا اس کا تابوت نہیں برامن ہوتا ہے اب باس کا تابوت کہیں نہیں برامن ہوتا کیوں تابوت اس کا برامن ہوتا ہے جس کا لاشہ ہوتے جس کا لاشا نہیں اٹھا جس کا جنادہ نہیں اٹھا اس کا تابوت کیسے برامہ دو خالی علم لیتے ہو اور بی بیاں علم کے چاروں طرف ایسے بیٹھ گئی جیسے لاشے کے پاس بیٹھتی ہے ابباس خالی علم آیا ابباس نہیں آیا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مگر گنج شہیدہ میں جب مولا زہر اللہ عبدین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابباس کے لاش پر ٹکڑوں کو جمع کر کے بہت چھوٹا سا لاشا تھا بہت چھوٹا سا ظاہر سی بات ہے آپ سرداب میں اولا ابباس کے حرم میں زہرت کو اگر جائیں تو جہاں سیوریوں پر پانی ہے بہت کم اب تو بڑا حجم ہوتا ہے نہیں اجازت ملتی مگر آپ نے اگر دیکھا ہوگا یا کہیں آپ نے سیڈی وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو جا کے دیکھئے گا ابباس کا خط کتنا تھا کہ وہ رہوار جو اتنا عظیم اور اتنا بھلن کامر تھا اس پہ ان کا خط دیتا مگر کبھی تربت جا کے دیکھئے جو پانی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے وہ تربت جیسے چھوٹے سے بچے کی لگے گئے ہو چھوٹے سے بچے کی قبر ہو اب آپ جا کے وہاں حرم کے خادم سے پوچھئے گا کہ اتنی چھوٹی قبر کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ حضرت ابباس کے لاشے کو اتنے ٹکڑوں میں بات ہوئی کہ ایک چھٹائی میں ایک خصیر میں ایک گھٹری بنا کے مولا سجاد نے وہاں ان ٹکڑوں کو دفن کر دیا تھا اربابِ آزا اب عجیب و غریب برالہ ہے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت ابباس نے یہ کہا اب میں میدی مازندرانی کے مقتل سے وہ جملہ کوٹ کرنے لگاؤں جب حضرت ابباس نے یہ کہا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اپنی ماں سے میں شروندہ ہو جاؤں گا تو پھر ان کا لاشا مولا سجاد نے کیوں اٹھایا میدی مازندرانی کے مقتل میں ایک مرسیہ ابباس کا ملا کہ ابباس نے آخری وقت اس قیفیت میں جب اپنے آقا کو وہ دیکھ رہے تھے آنکھوں کا لہو ساف کر کے تھم مرسیہ کہا کاش کوئی فوجہ یزید سے یہ کہہ دے کہ جتنے لاشے دوڑانے ہو ابباس کے لاشے پہ دوڑانے مگر زہرہ کے غریب ہو سہر کلاچہ پاوام نہ کرے اب ظاہر سی بات ہے جب لاشا اٹھا کے مقتل میں رکھا جائے گا تب ہی تو اٹھایا جائے گا اببابِ اعزا چوتھے امام نے جب لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کان جب سینہ تیار کر دیا بازولہ کے رکھ دیا وہاں پہ دفع کرنے کے لیے اپنا کان سینہ ابباس کے پاس لے کے لیا تو آواز آ رہتی بیٹا سجاد میری سکینہ کا بڑا خیال لگا اببابِ اعزا میں ابباس کی رخصت نہیں پڑھ سکوں گا میں ابباس کی شہادت نہیں پڑھ سکوں گا مگر میدی مازندرانی سے ہی شہزادی نے اس خواب میں جملہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی مقتل لکھنا جب بھی کوئی میرے لال کا ذاکر مسائق پڑھے تو ابباس کی ایک اور مصیبت کا ذکر نہ بھولے اس لیے اگر آج میں وہ بھول گیا ہے یہ تاریخیں وہ ہیں کہ ہم سال بھر پھر شرمندہ رہیں گے اس لیے آج میں پڑھ لے جاؤ آپ سن لے جائیں جو شہزادی کی تمنہ ہے کہ ابباس کی وہ مصیبت کبھی نہ بھولنا کہ ہر بلندی سے زمین پہ گرنے والا جب گرتا ہے تو ہاتھوں کو دیکھتا ہے ہائے میرا ابباس کتنی بلندی سے ترائی پہ گرا دونوں شانے خلب تھے کس طرح زمین پہ آیا ہوگا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ماں پاہیں پھیلا کے جھولی پھیلا کے وہاں حاجت تھی آمر الالالباس تجھے اپنی بودھ ملے لوں ارباب عذا حضرت ابباس زمین پہ آیا اور وہ بھی کیا منظر ہے کس طریقے سے معلوم ہے میں ساری مصیبتیں تو نہیں پڑھ سکتا مگر ایک مصیبت اور آپ کے سامنے انہی بازوں کی آپ یہ دیکھیں کہ بازو سے صرف زمین پہ گرنے کا تعلق نہیں ہے بلکہ آپ کے چہرے پہ اگر ایک کوئی تنک آجائے آپ کے چہرے پہ یوں ہی کوئی اشارہ کر دے ایک ذرہ آ جائے ایک ریزہ آ جائے آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں چہرے کو بچاتے ہیں آپ کو اندازہ ہے حضرت عباس کی تائیں آنکھ میں ساتھ تیر آ کے لگے ہیں ہائے عباس جب شانِ قلم ہو چکے وہ تیر لگے ہیں تو کس قریبے سے عباس نے اس مسئیمت کو بردائج کیا ہوگا اور بابِ عزا تیر نکالنے کے لئے ہاتھ پہ سارا لیا جاتا ہے عباس کے پاس ہاتھ نہیں ہیں ہاتھ علم ہو چکے ہیں اور دشمن نے تیر مارنا شروع کیا دوسرے تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے رہوار پہ اپنے قدموں کو رکاب سے نکالا تاکہ تیروں کو گھٹنوں سے دبا کے جھکے میں اپنی آنکھوں سے تیر نکالوں مگر خدا لانت کرے جیسے ہی اس ولون پہ کہ جس نے جیسے ہی میرا غازی جھکا ہے تیر نکالنے کے لئے پوراں سر پہ پرز لگا عباس کا سر دوبارہ ہو لیا عباس زمین میں آئے دشارہ دیا اے آقا حسین آقا علمدار خدا حافظ گہرہ عباس علی اکبر کو لے کے عباس کے لاشے سے حسین پہنچے ایک بازو اٹھایا دوسرا بازو اٹھایا بس میں ختم کر رہا ہوں مگر عزیب و غریب مرالہ ایک بازو اٹھایا دوسرا بازو اٹھایا اب امام حسین نے وہاں جا کے حضرت عباس کے سر کو اپنے ذاتوں پہ رکھا مگر عزیب و غریب بات ہے حضرت عباس اپنا سر حسین کے ذانوں سے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیتے ہیں حسین پھر اٹھاتے ہیں اپنے ذانوں پہ رکھتے ہیں پھر عباس اپنا سر زمین پہ رکھ لیتے ہیں ایک بار حسین نے کہا عباس کیا مجھ سے ناراض ہو کیا مجھ سے کوئی خدا ہوئی ہے تم کیوں میرے ذانوں پہ اپنا سر نہیں لگتے ہائے عباس اگر شانے ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے جواب دیتے مگر شانے حلم ہو چکے تھے ہاتھ حلم ہو چکے تھے بس ایک جملہ اشارے سے کہا عباس کہے سکے تو بس ایک جملہ کہا اے عباس میری آنکھوں میں جو تیر چوبے ہیں نا یہ سر کی طرف جن کی نوک نکل گئی ہے آپ کے ذانوں پہ اس لیے سر ہڑا لیتا ہو کہ کہیں وہ نوک آپ کے ذانوں پہ نہ چوب جائے اور باہر میں اللہ کہا اے بھائیہ اے بھائیہ ایک بات کرو کہ تمہاری کوئی تمنا ہے تمہاری کوئی تمنا ہے کہاں ایک تمنا ہے مجھے ماں مجھ کو بتاتی تھی اور ہمیشہ یہی بتاتی تھی جب میں دنیا میں آیا تھا تو جب تک آپ کی گود مجھے نہیں مل گئی تھی تب تک میری آنکھیں نہیں کھولی تھی جیسے جب تک یہ چاہتا ہوں کہ جب آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی جب جا رہا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں مگر میری آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے آپ ایسا کریے اپنی آبا سے میری آبا کا لہو صاف کر دیئے خون صاف کر دیئے تاکہ آپ کے چہرے کا آخری دیار کر لوں حسین نے لہو صاف کیا عباس میں زیارت کی السلام علیہ یا محمد اللہ حسین حائرہ غربت بسین جملہ اور کہوں گا حسین نے کہا اے میرے بھائی اے میرے آخی اے میرے علمدار اے میرے لشکر کے سالار ایک تمنا میری بھی ہے زندگی بھر تم نے مجھ کو آقا کہا مجھ کو غلام کہا ایک بار بھائی کہہ دو بڑا عرمان ہے عباس کی ہچکی رک گئی کہا میرے بھائی آخر کیوں ہچکی رک گئی کہا میری امہ نے مجھے وسیعت کی تھی کہ آخری دھم تک حسین کو آبا کہنا آئی نہ کہنا سرانے سے آواز آئی اے بیٹا عباس تیرے سرانے تیری ماں زہرا بھی ہے تیری ماں منیلی ہے اے حسین کا حکم ہے میں اجازت دیتی ہوں ایک بار حسین وہ بھائی کہہ دو حسین نے کہا سلام عباس نے کہا سلام ملے گا یاوٹی ملے گا یاوٹی ملے گا یاوٹی ملے گا یاوٹی موسیقی 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 موسیقی